بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس بپار کی تو جنوری کا مہنہ آپ کے لیے اس لحاظ سے کافی اچھا رہے گا جو لوگ پروپٹی سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ مہنہ اچھا رہے گا اور اگر آپ زمین جائدات مکان خریدنا چاہتے ہیں تو جنوری کی سولہ تاریخ سے پہلے آپ خرید سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ گاڑی وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ ٹھیکے داری کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ مہنہ کافی اچھا رہے گا یعنی اس طرح کے کاموں کے لیے یہ مہنہ کافی اچھا ہوگا اور اس دوران آپ کی انکم کافی حد تک اچھی ہوگی اور جو لوگ پارٹنرشپ میں کوئی کام کرتے ہیں تو اس دوران آپ کے لیے بھی مناسب رہے گا اور اس دوران آپ سب کو فائدہ ہوگا لیکن آپ اگر سٹاک مارکٹ سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں تو سولہ تاریخ کے بعد آپ کو تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اس دوران آپ انویسٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں اور جو لوگ بیرون ملک بیپار یا پھر جوب کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اور اس مہنے میں آپ کو اچھا فائدہ ہوگا اور اس دوران آپ اپنی بولی کو مٹھا رکھیں اور فضول خرچی نہ کریں اور اگر زمین جائداد پروپٹی یا پھر گاڑیوں سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں تو اس مہنے میں آپ کو فائدہ ہوگا اور پٹرولیم سٹیل ریفینڈری یعنی پٹرولیم پروڈیکٹ بغیرہ ربر سیمڑ بغیرہ اس طرح کے کاموں کے لیے یہ مہنہ آپ کے لیے اچھا رہے گا انشاءاللہ دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آئے اور جو لوگ جوب کرتے ہیں آپ کے لیے یہ مہنہ کافی اچھا رہے گا اس دوران آپ من لگا کر محنت کریں اور اپنے سینئر اور جونئر کے ساتھ بنا کر رکھیں اور جو لوگ سرکاری جوب کرتے ہیں آپ کے لیے بھی یہ مہنہ اچھا رہے گا بس آپ اپنے کام کو امانداری سے کرتے رہیں اور جو لوگ پرائیوٹ جوب کی تلاش میں ہیں آپ کو جوب مل سکتی ہے بہت امید ہے اور جو لوگ پرائیوٹ جوب کرتے ہیں آپ کو اس دوران اچھا فائدہ ہوگا تعلیم کی بات کریں تو یہ مہنہ آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا بس آپ من لگا کر پڑھائی کریں آپ کو دکت نہیں ہوگی لیکن اس دوران آپ بری سنگت میں نہ بیٹھیں نہیں تو کوئی بری عادت لگ سکتی ہے احتیاط کریں شادی شدہ لائف کی بات کریں تو یہ مہنہ آپ کے لیے مناسب رہے گا اس دوران آپ اگر اپنے جیون ساتھی کے ساتھ پیار محبت سے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی ورنہ تھوڑی سی انبن ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اور اس مہنے میں آپ گاڑی چلاتے وقت دھیان سے چلائیں نہیں تو چھوٹی موٹی چوٹ لگ سکتی ہے خاص طور سے سولہ تاریخ کے بعد احتیاط کریں اور جو لوگ سنگل ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کو خوش خبری مل سکتی ہے اپریل تک آپ کے لیے شادی کے یوگ بنیں گے اور جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں آپ کے لیے یہ مہینہ ٹھیک رہے گا اس دوران جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یوگ بنیں گے یعنی آپ کو اس دوران خوش خبری مل سکتی ہے لیکن اس دوران آپ سب اپنے غصے کو کنٹرول کریں ورنہ اس کی وجہ سے آپ کو دکت ہو سکتی ہے احتیاط کریں کیونکہ غصے کی وجہ سے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں آپ حسب توفیق صدقہ دیتے رہیں آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا صحت کی بات کریں تو یہ مہینہ آپ کے لیے مناسب رہے گا جن لوگوں کو پہلے کوئی پریشانی چل رہی تھی تو اس دوران ان کو بہتری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ لیکن اس مہینے میں آپ زیادہ بد پریہزی نہ کریں ورنہ تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے آج کے لیے بس اتنا ہی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شکریہ